باپ پانچ جس کا یہ ایمان ہے کہ ایسو ہی مسیح ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور جو کوئی والد سے محبت رکھتا ہے وہ اس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے جب ہم خدا سے محبت رکھتے اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا کے فرزندوں سے بھی محبت رکھتے ہیں اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں اور اس کے حکم سخت نہیں جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے سبا وہ سخص کے جس کا یہ ایمان ہے کہ ییسو خدا کا بیٹا ہے یہی ہے وہ جو پانی اور خون کے وسیلے سے آیا تھا یعنی ییسو مسیح وہ نہ فقط پانی کے وسیلے سے بلکہ پانی اور خون دونوں کے وسیلے سے آیا تھا اور جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے کیونکہ روح سچائی ہے اور گواہی دینے والے تین ہیں روح اور پانی اور خون اور یہ تینوں ایک ہی بات پر متفق ہیں جب ہم آدمیوں کی گواہی قبول کر لیتے ہیں تو خدا کی گواہی تو اس سے بڑھ کر ہے اور خدا کی گواہی یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے حق میں گواہی دی ہے جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے جس نے خدا کا ایک ہی نہیں کیا اس نے اسے جھوٹا ٹھہرایا کیونکہ وہ اس گواہی پر جو خدا نے اپنے بیٹے کے حق میں دی ہے ایمان نہیں لیا اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیشہ کی زندگی بخشی اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے کے نام پر ایمان لائے ہو یہ باتیں اس لئے لکھیں کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو اور ہمیں جو اس کے سامنے دلے رہی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے اور جب ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس سے مانگا ہے وہ پایا ہے اگر کوئی اپنے بھائی کو ایسا گناہ کرتے دیکھے جس کا نتیجہ موت نہ ہو تو دعا کرے خدا اس کے وسیلے سے زندگی بخشے گا انہی کو جنہوں نے ایسا گناہ نہیں کیا جس کا نتیجہ موت ہو گناہ ایسا بھی ہے جس کا نتیجہ موت ہے اس کی بابت دعا کرنے کو میں نہیں کہتا ہاں تو ہر طرح کی ناراضتی گناہ مگر ایسا گناہ بھی ہے جس کا نتیجہ موت نہیں ہم جانتے ہیں کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا بلکہ اس کی حفاظت وہ کرتا ہے جو خدا سے پیدا ہوا وہ شریر اسے چھونے نہیں پاتا ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں اور ساری دنیا وہ شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے اور اس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے تاکہ اس کو جو حقیقی ہے جانے اور ہم اس میں جو حقیقی ہے یعنی اس کے بیٹے اس ومسیح میں ہیں حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے اے بچوں اپنے آپ کو بطوں سے بچائے رکھو موسیقی